تحریک انصاف کو آٹھ ستمبر کے جلسے کے لیے اجازت مل گئی زلہ انتظامیہ کے مطابق پی ٹی آئی کو پسوال روڈ سنگ جانی کے مقام پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹفکیشن میں ایک تالیس مختلف شرائط بھی آئیت کی گئی ہیں جلسے کے لیے بازابتہ روڈ پلان بھی جاری کر دیا گیا خیب پختونخواہ اور پنجاب سے بزریا موٹر وے اور جی ٹی روڈ آنے والے کارکنان کے لیے الگ الگ روڈ جاری کیے گئے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نو مئی میں جس کا بھی کردار ہوا وہ فیض حمید کے ساتھ حصے دار ہوگا کوئی بھی جرم ہو منصوبہ ساز سہولتکار اور مستفید ہونے والوں سمیت کاروائی تو سب کے خلاف ہی ہوتی ہے نمائندہ خصوصی سما ٹکاخہ انسانی سے خصوصی گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ نو مئی واقعات میں منصوبہ سازوں کو افرادی قوت تو پی ٹی آئی نے ہی دی ہے دفاع خواجہ آصف میں رسط موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آج دی جی آئی ایس پیر نے واضح کیا ہے کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوا چونکہ یہ سمری آئی تھی وزارت دفاع سے جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کاروائی ہوگی آپ کیا کہتے ہیں کوئی بھی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس میں جو اکامپلسز ہوتے ہیں یا شریک جرم جو ہوتے ہیں جنہوں نے سازشتیار کی ہوتی ہے یا جن کو جو اس کے بینیفشری ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر اسی طرح مقدمہ چلتا ہے جس طرح کسی ایک کے یا دو کے خلاف چلے گا آپ کو کیا لگتا ہے نو مئی کی واردہ جو ہیں اور نو مئی کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں جو بھی بینیفشری ہیں ان واقعات کے یا اس اٹیمٹ میں جو نو مئی کو جو ایک واردات کی گئی ہے کسی نے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا نا جو بھی اس کے بینیفشری تھے جو پلینر تھے جنہوں نے ساری مین پاور پروائیڈ کی جو فوٹ سولجر سے وہ تو کسی سیاسی پارٹی نے پروائیڈ کی ہے نا تو پھر کھورا جہاں جات پہنچے گا وہ سارے کے سارے فیض صاحب کے ساتھ جو ہیں ان کو آہ کمپنی پروائیڈ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے تانے بانے کہاں مل رہے ہیں ساری جو مین پاور پی ٹی آئی نے پروائیڈ کی تھی اور بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر تو پروائیڈ نہیں ہے انہوں نے بلکہ اکسایا ہوگا وہ ساری کے سارے بینیفیشری تھے تو لازمی طور پہ ان تک جو ہے قانون کے ہاتھ اور عدالتی نظام کے ہاتھ جو ہیں ضرور تو ان تک پہنچیں گے وہاں پہ جو ہے جو سڑک بنائی جاتی ہے وہاں پہ بھی لوگوں کے حملے شروع ہوئیتے ہیں تاکہ سڑک نہ بنائیں یہ لوگ مٹھی پر لوگ جو ہے اس کو ڈیویلپ نہیں ہونے دیرے اس صوبے کو کیونکہ اگر وہ صوبہ ڈیویلپ ہو گیا تو یہ مٹھی پر لوگ جو ہیں یہ جو دہشتگر جو ہیں جو ایک اپنا بیانیاں وہاں پہ بیچنے کی کوشت کر رہے ہیں تو ان کی تو دکان بند ہو جائے گی پھر